ہالیلویہ احاب سے کہا اسرائیل کا پرمیشر یہ ہوا جس کے سمک میں اپستت رہتا ہوں اس کے جیون کی شپت ان ورشوں میں میرے بھی نہ کہے نہ تو میں برسے گا اور نہ اوس پڑے گی میرے پڑیوں بائبل میں ہم بہت سارے پرمیشر کے نبی جیسے کہ ابراہم موسیٰ یوسف ایوب کے بارے میں پڑھتے ہیں جو پرمیشر کے سہ کرمی تھے پھر ان کے دورہ پرمیشر نے بڑے بڑے کام کی اور ان کو آششک کیا یہ پرمیشر کے نبی اپنے جیون کے ہر حالات میں دکھ مشکل کے سمیں میں پرمیشر کے ساتھ سہ کرمی بنے رہے پرمیشر کے سہ کرمی بننا مطلب جیون میں کچھ بھی ہو جائے کیول پرمیشر میں بنے رہنا پراتنا اپواس وچن میں بنے رہنا اور جب ہم پرمیشر کے سہ کرمی بنتے ہیں پھر پرمیشر ہمارے دورہ اپنے بڑے بڑے کاموں کو کرتا ہے اور اپنے مہمہ کو پرگٹ کرتا ہے جیسے کی جب ہم بائبل میں ایلیا کے بارے میں پڑھتے ہیں تو بائبل بتاتی ہے کہ ایلیا پرمیشر کے ساتھ سہ کرمی تھا اور ایلیا کے دورہ پرمیشر نے بڑے بڑے کام کی ایلیا نے جب دیکھا کہ اسرائیلی لوگوں نے پرمیشر کو تیاغ دیا ہے سچائی کو تیاغ دیا ہے اور پھر ایلیا نے وچن میں سے پراتنا کی کیونکہ وچن کہتا ہے کہ جب یہ لوگ جو میرے کہلاتے ہیں جب مجھے تیاغ دیں گے تو میں آسمان بند کر دوں گا اور بارش ہونی بند ہو جائے گی اس وچن سے ایلیا پراتنا کر رہا تھا کہ اے پرمیشر اپنے آسمان کو بند کر نہ کہ یہ لوگ تیرے وچن کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں اور پھر یہ لوگ تیری اور فیریں بائبل کہتی ہے کہ جب ایلیا نے پراتنا کی اور اس نے جا کر راجہ احاب کو کہا میرے کہیں بینہ نہ تو میں برسے گا اور نہ اوس پڑے گی تو لکھا ہے کہ آکاش بند ہوا اور نہ میں برسا اور نہ اوس پڑی میرے پریوں ایلیا پرمیشر کے ساتھ سہ کرمی تھا اس لئے پرمیشر نے ایلیا کی پراتنا کو سنا اور اس کے کہے انسار پرمیشر نے کیا اگر آپ پرمیشر کے سہ کرمی نہیں ہیں تو پرمیشر آپ کی پراتنا کو کیسے سنے گا اور آپ کو آششیت کیسے کرے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرمیشر آپ کی پراتنا کو سنے آپ کو آششی کرے تو میرے پلیوں آپ کو پراتنا اکواس وچن میں بنے رہنا ہے اور پرمیشر کے سہ کرمی بننا ہے آج بہت سارے لوگ دکھوں میں مشکلوں میں ہیں اور یہ اس لیے ہیں کیونکہ وہ لوگ پرمیشر کے سہ کرمی نہیں ہیں پرمیشر کے ساتھ سمبند میں نہیں ہیں اور پرمیشر کے ساتھ نہیں ہیں جب ایسے لوگ اپنے دکھوں مشکلوں کو بھول کر پرمیشر کے سہ کرمی بنتے ہیں اور پراتنا اکواس میں رہتے ہیں تو پرمیشر ان کو آزاد کرتا ہے اور پرمیشر ان کے دورہ بڑے بڑے کام بھی کرتا ہے اس لئے میرے پریوں آج ہی پرمیشر کے سہ کرمی بنیں پرمیشر کے ساتھ پراعتنا اکواس پرمیشر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سمیں بتائیں اور وچن میں بنے رہیں پھر آپ دیکھیں گے کہ پرمیشر کس طرح آپ کو آگے لے کر جاتا ہے اور آپ کو ایلیہ کی طرح استعمال کرے گا اور پرمیشر آپ کے دورہ بڑے بڑے کاموں کو کرے گا پرمیشور اس وچن کے دورہ آپ کو آشش کرے آمین آئیے پرمیشور کے دعاست کے دورہ لکھے گئے اس انگی کار کو آپ میرے ساتھ کرے سرشکتی مان پرمیشور آپ کے اس وچن کے لیے میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں پرمیشور میں انگی کار کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ سہ کرمی بنوں گا اور پراتنا اپواس وچن میں بنا رہوں گا ربیشیو مسیح کے نام میں آمین پرمیشور آپ سب کو آج کے وچن کے اوپر منن کرنے کے دورہ آشش کرے آمین